پریویو اور مواد یا کنٹینٹ جو ہے ہمارے دیش سے جاتا ہے ابھی ایک سروے جو ہوا ہے ہیٹ سپیچز کا اور اسلاموفویہ کے معاملے میں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف ان کے پروفٹ کے خلاف جو مواد جاتا ہے انڈیا اس میں نمبر ون ہے یہاں سے ایک سروے کے مطابق ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مواد انڈیا سے جاتا ہے اس کے بعد یو اے سے ہے اس کے بعد یونائٹیٹ کنگنم آف انگلینڈ ہے یہ تین کنٹریز ہے جس سے ایٹی فائی پرسنٹ کنٹینٹ اسلاموفویہ کے حوالے سے اور ہیٹ سپیچز کے حوالے سے جو دنیا دیا جاتا ہے تو ہم یہ اپنی حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہیٹ سپیچز کے معاملے میں آپ دورہ میار استعمال مت کیجئے اب یہاں پر جو دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈے ڈیش کو یہ کہنے والوں کو کرسیوں پر بٹھائے جا رہا ہے اور جو لوگ ریل سٹوری دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے خلاف پروٹیس کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یہاں پر دورہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر بھی یہ ہیٹ سپیچز وغیرہ کا اور اسلامفوبیا کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے نوبت شرمہ کے خلاف ایف آئی آر وی گورنمنٹ نے کیوں نہیں گرفتار کیا آج یہ نوبت نہیں آتی تھی آج تیراجہ کو بولنے کی نوبت نہیں آتی تھی یا جتنے ہنگامے ہوئے نوبت شرمہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوئے اس میں جو ہے گھروں کو بلڈوزر کیا گیا یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں اگر اس کو گرفتار کر دیا ہے ایک گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہے اور ایک کمیونٹی کو سیکنڈ ڈگری کا جو ہے سٹیزن بنا کر رکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مسلمانوں کا اپینین یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے یہ کلیر کٹ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری آستہ کا مسئلہ ہے اس میں دخل دوگے تو جو بھی مسائل پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو یہ بات بہت کلیر کٹ ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ہم یہی بیسج دینا چاہتے ہیں یہ صرف یہ پروٹیسٹ نہیں ہے یہ ہماری فیلنگ ہے اور نئی نسل کو ایگزاست ہونے کا آپ لوگ موقع نہیں دیں گے آپ پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے آپ ایف آئی آر کاٹتے نہیں ہیں اور جو اب ایف آئی آر کڑ بھی گئی تو گرفتار نہیں کرتے ہیں اور اگر کر بھی لیا تو ایک ہی دن میں چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم سیکنڈ ڈگری کے سٹیزن ہو گئے ہیں یعنی ہماری بات کہنا اور ہماری طرف سے کوئی توجہ دینا کسی کا قیال ہی نہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب معاملات درست کیے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور اس قسم کے جتنے بھی ریلیجیس لیڈرز کے معاملے میں جو بھی دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے اس کے بارے میں لاؤ بنایا جائے اور اس لاؤ کو ایمپلیمنٹ کر کے زیادہ زیادہ سزا دینے کی کوشش کی جائے اس معاملے میں نوپو شرمہ کو آرس کرنے کے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں جو جنرل کو گرفتار کرنے کے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں تی راجہ کو لمبی سزا دینے کا ڈیمینڈ کرتے ہیں اس کی ایم ایل ای شپ کو سسپنڈ کرنے کا ڈیمینڈ کرتے ہیں اور جو اپوزیشن لیٹر بن کے بیٹھا ہے کانسکیوشن کا جس نے حلف لیا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس قدر جو ہے ہیٹ سپیچز کرتا ہے اور ویڈیو بنا کر ایسے نہیں کہ سپیچ کر رہا تھا زبان سلپ ہو گئی اور ایک بات کہی دی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوچ کر یہ فتنہ پیدا کرتا ہے اگر گورنمنٹ ایسے فتنوں کو اگر ڈھیل دے رہی ہے تو لائن آرڈر کا جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہم یہ بہت صاف طورت کہنا چاہتے ہیں ہم ہماری جنریشن کو بہت دبا کے رکھ نہیں سکتے نئی نسل کو سمجھا کے نہیں رکھ سکتے کہ دبا دبا کے وہ ایک جب پھٹے گا ہو بارا تو اس کی پوری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہو اب آپ جو ہے دیکھیں اب لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا آج جو ٹی راجہ کے خلاف جو ہے ایدراباد میں لوگ بول رہے ہیں کہ ایسا ایسا لوگ کر رہے ہیں اگر آپ جو ہے اگر یہ کریں گے اگر آپ یہ کریں گے کہ ایسی باتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو ہو رہا ہے ایدراباد اب آپ اس کو غلط کہتے ہیں تو پہلے جو غلطی جس نے کی اس کو کیوں نے روکا گیا تو ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ایسی تمام چیزیں جو اسلام مسلمانوں ان کی بڑی شخصیتوں کے خلاف بات ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے آپ ایک ایک ایکزمپل بتائیے کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کے بارے میں کوئی بات کہیے ان کے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کہی کوئی کہی ہوگی ایک 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 ایکزمپل کوئی بات کہی ہے لیکن جب بات کہی نہیں ہے تو پھر یہ ایکزمپل کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کی تیاری ہے اور ایک کمیونٹی کو دبا کر دوسری کمیونٹی کو جو ہے اوڈ بینک کے طور پر استعمال کرنے کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں اسی اعتبار سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اگر سیریس نوٹیز نہیں لیتا ہے تو پھر بھارت میں فیوچر میں سوال کڑا ہو اور ایسے مسائل پیدا ہوں گے کہ لائن آرڈر کو سمالنے والے بھی سمالنے تھے اب آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ اب ہم نے یہاں پروٹیسٹ رکھا ہے لیکن پروٹیسٹ میں جتنے لوگ ہمارے ہیں اس سے زیادہ پولیس یہاں پر ہیں یعنی یہ تاثر دینی کی کوشش ہے کہ کوئی بہت ڈینجر ہونے والا ہے اور کوئی بہت خطرنا قسم کا ایسا ہونے والا ہے جب آپ یہ تاثر دیتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کی کیا صورتحال بنتی ہے اس کی چھمی کیسے بنتی ہے اس اعتبار سے ہم نے ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ جو ہوا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور لمبی سزا دی جائے زیادہ سے زیادہ اس کو ایمیل ایشیف اس کی کیا سیس ونڈ کی جائے بلکہ اس کو ٹرمنیٹ کیا جائے اور ایسا قانون بنائے جائے مذہبی لیڈرز کے خلاف جو بھی بولے گا اس کو لمبی سے لمبی سزا جیل میں گزار دیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے ونڈر جو حادثات ہو رہے ہیں اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتا